پاک افغانستان کرکٹ سریز کے حوالے سے حتمی فیصلہ کا لیا گیا پاک افغانستان سریز کب سے کب تک ہوگی پاکستان کے نئے کپتان کا بھی اعلان پاک افغانستان سریز میں کتنے میچز کھیلے جائیں گے کب کھیلے جائیں گے کہاں پہ کھیلے جائیں گے اس کے علاوہ پاک افغانستان سریز میں پاکستان کے نئے کپتان کون سے ہوں گے بابا رضم کے در جا رہے ہیں اس سوالے سے مکمل تفصیل دیں گے اگر ہم پاک افغانستان سریز کی بات کریں پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ونڈے انٹرنیشنل مقابلے کھیلے جانے ہیں یہ مقابلے ونڈے سپر لیگ کا احسا ہے پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہونے والے مقابلے سری لنکا میں کھیلے جائیں گے پاکستان اور افغانستان کی سریز شیڈول کے مطابق ہوگی اور شیڈول کے مطابق میچز کھیلے جائیں گے یاد رہے کہ طلبان کی حکومت آنے کے بعد کیا سرائیں کی جاری تھی کہ یہ سریز نہیں ہوگی لیکن آج بزابطہ طور پر اعلان کا دیا گیا کہ شیڈول کے مطابق سریز ہوگی اگر ہم اس سریز کے حوالے سے بات کریں تو یکم سے پانچ ستمبر تک میچز ہونے کا امکان ہے زیادہ تر چانسے اس بات کہیں کہ میچز یکم تین اور پانچ ستمبر کو کھیر جائیں گے اگر ہم پاکستان کے نئے کپتان کے حوالے سے بات کریں تو امید کی جاری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سریز ہے اس میں پاکستان کے نیب کپتان شہدہ خان ہمیں کپتانی کرتے نظر آئیں گے کیونکہ اس سریز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ بابر آزم شہین شاہ آفریدی اور محمد رزوان کو ریسٹ دیا جا سکتا ہے ان تینوں کھلاڑیوں کو اگلی بڑی سریز اور ورلڈ کپ کے لیے ریسٹ دیا جا سکتا ہے ان کی جگہ پر نئے کھلاڑیوں کو افغانستان کے ساتھ موقع دیا جا سکتا ہے اور شہدہ خان کی کپتانی کو بھی دکھ جا سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ سریز اچھی ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھے فیصلے کرے گا اور امید کرتا ہوں وڈیو بسندہ ہی ہوگی تینکس آر واشنگ ایوریون ای لیو یو بیارا پاکستان